یار یہ چیک کر رہے ہیں آپ لوگ کتنی بڑی سنڈی لگی ہوئی ہے یار یار اس کا سائز چیک کر رہے ہیں آپ تمہیں شرم نہیں یاری میرے انگور کی بیل کو خراب کر رہی ہو تم یار میں نے ایک مہینے سے سپریہ نہیں کی تھی اور یہ نا اسی کا نام ہے میرے لیے کتنی بڑی سنڈی ہے یہ پتہ نہیں کتنے پتوں کو کھا گئی ہوگی ہے یار اس کا سائز چیک کر رہے ہیں آپ کتنی بڑی ہے یہ پتہ نہیں کتنے بچے دیوں گے اس نے یار فٹا فٹ سے سپریہ کرنی پڑے گی ورنہ یہ نا اپنی پوری فیملی ہی پالنا شروع کر دے گی تمہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے میرا ہی کارڈ نہ ملا تھا دوستو جگنو کے نا دودھ کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی نا اسے دودھ پھلاتے ہیں ماشاءاللہ جگنو اپنا ڈینر کر رہا ہے اس ٹائم دوستو ہماری مچھلیاں جو نا ماشاءاللہ سے پانی کے اوپر والی ستہ پی آئی ہوئی ہیں اور ابھی میں سوچ رہوں کہ انہیں کو نا اٹھا ڈال کر دیکھتے ہیں کہ یہ کھاتی یا نہیں کھاتی کیونکہ پانی میں نے اس ٹائم تبدیل کرنا ہے تو میں سوچ رہوں کہ اٹھا ڈال کر دیکھتے ہیں اگر کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کھائیں گے تو پھر میں اس کا نا پانی تبدیل کر دوں گا دوستو مسئلیاں ہماری نا ماشاءاللہ سے پانی کے اوپر والی ستہ پی آگے نا آٹے کو کھا رہی ہیں تو چلو یار اچھی بات ہے اب انہیں ان کا پانی چینج کر دیتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں یار یہ جو ریڈ کلر والی بچے ہیں اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی اور ایک ہماری بہن سے اس کے گردن پر چوٹ لگی ہوئی ہے تو یار یہ چوٹ کیسے لگی اس کا تو پتہ نہیں لیکن اب اس کے اوپر میں حلدی کا لیپ لگانے والا ہوں تو اللہ کرے گا یار ٹھیک ہو جائیں گے تو یار حلدی کا لیپ میں نے تیار کر لیا اس کے اندر میں نے ایک چمچ حلدی لیا اور تھوڑا سا پانی ڈالیا اور نہ اس کو مکس کر لیا میں نے اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور نہ اس کو زیادہ گاڑا رکھنا کہ یہ زخم کے اوپر لگے نا تو چلو یار لگاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پیر ہماری بھینس کے نا ادھر لگی ہوئی ہے چوٹ تو یار اب اس کو حلدی لگاتے ہیں دوستو بھینس کو تو میں نے حلدی لگا دیا اب نہ اس کو بچھی کو لگاتے ہیں اس کے نا ادھر پاؤں پہ زخم ہو ہوئے یار شاید اس کو نہ درد ہوتا ہوگا دونوں کو میں نے حلدی لگا دیا تو اللہ کرے گا نا جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جگنوں کی جو چھکی ہے نا وہ ٹوڑ چکی ہے تو ابھی نا میں وہ چھکی بنانے لگا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے بناتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بڑی بوتل لے لینے اس کے بعد نا اس کا ڈھککن کھون لینا ہے اور اس کے لیے نا آپ کو ایک کینچی کے ضرورت ہوگی تو اس کو کاٹ لینا کاٹنا اتنا ہے کہ جو یہ والا حصہ ہے نا اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے چھکی بنانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مٹی کھاتے ہیں تو مٹی کھانے کے بعد نا ان کا پیٹ جو اور خراب ہو جاتے ہیں یعنی کہ کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کے پیٹ میں تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو چھکی لگا کر رکھے جاتے ہیں پیار بوتل میں نے کاٹ کی ہے اور اب نا اس کے اندر سوراک کرنے ہیں سوراک کیسے کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوراک کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کوئی کے پاس کوئی ٹیسٹر ہے یا کوئی بیٹ کا سب وغیرہ ہے تو اس کو گرم کر لینا اس کے بعد اس کے اندر سوراک کرنے ہیں ڈریکٹ آپ نے کسی چیز کے ساتھ کٹ کر سوراک نہیں کرنے ہیں وانا یہ بوتل جلدی کٹ جائے گی تو سوراک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ جو نیچے والا اس سے بچ گئے ہیں اس کو آپ پودوں میں پانی دینے کے لئے استعمال کر سکتے ہو دوستہ ایک سوراک میں نے ادھر کر لیا دوسرے میں نے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور دوسرے سوراک جو آپ نے کرنے آنا وہ بلکل اس کے سامنے کرنے ہیں یعنی کہ اگر یہ ادھر کیا ہونا تو بلکل اس کے اپوزیٹ کرنے ہیں دوستہ چکی جو ہے ہماری بن چکے اب نے اس کا جگنو کو پناتے ہیں ایک سیار سے میں نے ادھر گیرہ لگا لیا دوسرے سیار سے میں نے گیرہ نہیں لگائی ہے دوستہ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ کر لیکنے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ